اللہ اکبر محمد وعالی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج شابان کی انیس تاریخ ہے چودہ سو انتالیس اور میئی کی پانچ تاریخ ہے دوہزار اٹھارہ اور آج ہم سورہ مبارک عراف کی آیت نمبر ایک سو سنتیس سے ایک سو چالیس تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے ہنڈرین تھٹی سیون سے ہنڈرین فورٹی تک اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین مشارق الارض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربک الحسن على بني اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسی جعل لنا الہا كما لهم آلہا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قالا غير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اور ہم نے اس قوم کو جسے کمزور بنا کر رکھا گیا تھا اس زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں تمہارے پروردگار کا حسین وعدہ پورا ہوا ان کے صبر کے باعث اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو چیزیں بناتے تھے اور جو اونچے سائبان اٹھاتے تھے وہ ہم نے سب کچھ برباد کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا جس کے بعد وہ کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک خدا ایسا ہی بنا دیں جیسے اس قوم کے پاس ایک خدا ہے موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑے جاہل ہو یہ لوگ جس کیفیت میں ہیں وہ تباہ کن اور جس عمل میں مصروف ہیں وہ باطل ہے اور یہ بھی کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے حضرات آج کے جو درس ہے اس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ایک آیت وہ ہے جس میں فرعون کے تعلق سے جو واقعات اور حالات بیان کیے گئے تھے اور اس کے قوم کے تعلق سے اس کا گویہ تتمہ ہے اس کا کنکلوجن ہے اور اسی آیت سے یعنی آیت نمبر 137 سے پھر ایک نیا باب شروع ہوتا ہے یہاں حضرت موسیٰ کے واقعے کا اور وہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا سلسلہ گفتگو اور وہ حالات اور واقعات جو خود اپنی قوم کے ساتھ گزرے ہیں تو حضرت موسیٰ کی زندگی کے دو حصے ہیں اور ان کے واقعات کے دو حصے ہیں جو اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو ان کے معاملات ہوئے فرعون کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ اور دوسرا جو ان کے حالات گزرے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہ آیت 137 آیت ہے کہ جہاں ایک واقعات تمام ہو رہا ہے گویا کہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک حصے کا واقعات تمام ہو رہا ہے اور دوسرا شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کی آیتیں جو ہم نے گزشتہ ہفتے پڑی تھی بات وہاں تمام ہوئی تھی ہم نے فرعون اور فرعون کے ماننے والوں سے انتقام لیا یعنی ان کو سزا دی اور انہیں دریا میں ہم نے غرق کر دیا غالباً ہم نے گزشتہ ہفتے ترجمہ اس کا پیش نہیں کیا تھا تو ہم ترجمہ پیش کر دیتے ہیں گزشتہ ہفتے 133 سے تو ترجمہ سن لیجئے کیونکہ ترجمہ میں بھی آپ کو بتائیں کہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے بلکہ تفسیر سے کچھ کم نہیں اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک لفظ کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ کلام الہی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی جرعت کی بات ہے یعنی ایک طرح سے جسارت ہے کہ ہم اس کو ترجمہ کہیں ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ اب ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم وہ بات کر ہی نہیں سکتے وہ الفاظ ہم لا ہی نہیں سکتے اور بس یہی وجہ ہے کہ ترجمہ جو ہے ایک طرح سے گویا قرآنی مفہوم کو ذہنوں سے قریب تو کر دیتا ہے لیکن اس پورے مفہوم کو کسی قیمت پر بھی کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا ونہاں وہ خود معجزہ بن جائے وہ زبان اس کسی اور زبان میں اگر ہم قرآن کا صحیح ترجمہ پورا کر دیں تو وہ بھی پھر معجزہ بن جائے جو ایسا نہیں ہے معجزہ صرف قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے لیکن بارکیف ترجمہ میں بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے اور جہاں کہیں کسی لفظ پر جو ہے کچھ اختلاف ہوتا ہے تراجم میں اور مفسرین کے درمیان تو اس میں پھر تفسیر میں جانا پڑتا اور دیکھنا پڑتا ہے کہ تفسیر میں یعنی لغت بھی دیکھنی پڑتی ہے اور تفسیر بھی خیر وہ ایک پورا ایک پروسس ہے پروسیجر ہے تو بہت ہی محنت کا کام ہے ترجمہ کرنا اور بڑی ذمہ داری کا اور بس خدا مدد کرتا ہے تو ہوتا ہے وہ کام تو خیر یہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ہم پڑھ دیتے ہیں ایک سو تینتیس سے کہ وہ تھا کہ تو پھر ہم نے ان پر طوفان ٹڈی جون میڈک اور خون کی صورت میں الگ الگ نشانیاں بھیجیں مگر وہ تکبر میں مبتلا رہے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لئے اس بات کی دعا کر دیں جس کا اس نے آپ سے اہد کر رکھا ہے اگر آپ نے ہم سے عذاب کو ہٹا دیا تو یقینا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک معینہ مدت کے لیے جس تک انہیں بہرحال پہنچنا ہی تھا ٹال دیا تو وہ اہد شکنی کرنے لگے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریاں میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے غافل ہو گئے تھے یہاں تک یہ گزشتہ آیات تھیں تو اسی سے مربوط یہ آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھیں ہیں تو یہاں تک یعنی فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کے واقعے تک ابھی واقعہ کہ کیسے غرق ہویا کیا ہوا یہاں اس سورے میں وہ ڈیٹیل نہیں آئی ہیں اس لئے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں یہاں پر صرف اتنا کہہ کر بات تمام کر دی گئی اور اس واقعے کو گویا کہ تمام کر دیا گیا جو فرعون کے تعلق سے بیان کیا جا رہا تھا کہ ہم نے ان کو دریامے یا سمندر میں ڈبو دیا بات تمام ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا اب اس کے بعد نیا واقعہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا اور اس بنی اسرائیل کے واقعے میں ساتھ ہی ساتھ یعنی ایک طرف چند لفظوں میں وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اور چند لفظوں میں گزشتہ واقعے کا تنکلوجن پیش کے جا رہا ہے وَأَوْرَفْنَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِ ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جیسے زمین پر کمزور بنا دیا گیا تھا اور تو ان کو ہم نے مشارق و مغاربِ ارض کا یعنی زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں جنہیں یاد رکھنا ہے آپ کو وہے عورثنا یہ لفظ سے پہلے بھی آ چکا ہے وراثت سے کہ ہم نے وارث بنا دیا ان کو وارث بنانا کیا مطلب وارث کیسے کہتے ہیں کسی بھی ایسی پروپرٹی کی ملکیت حاصل کرنا کہ جو بغیر زحمت اور مہنت ومرشقت کے حاصل ہو جائے کسی شخص سے چاہے وہ اس کی زندگی میں حاصل ہو یا اس کے مرنے کے بعد عموماً اسے مرنے کے بعد کے لیے اس کو وراثت قرار دیا جائے تھا لیکن زندگی میں بھی کسی سے بغیر کسی زحمت و مہنت و مشقت کے ایک چیز مل جائے تو وہ وراثت کہلاتی ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین کا وارث بنایا کیا مطلب ہے میں نے کہ اس سے پہلے زمین کسی اور کے اختیار میں تھی اب ہم نے ان کے اختیار میں لے دی کن لوگوں کے اختیار میں جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے يُستضعفون اس سے پہلے لفظ مستعفین استعمال ہو چکا ہے اور یہ لفظ آ چکا ہے استضعاف ضعیف بنا دینا یا ضعیف سمجھ لینا دونوں مفاہین اس میں آتے ہیں یعنی یہ وہ قوم تھی بنی اسرائیل جن کو ضعیف اور کمزور اور ناتما بنا دیا گیا تھا زور زبردستی سے ان پر ظلم کر کے انہیں غلام بنا کر یا یہ کہ وہ مضبوط تو تھے بہت بڑی تعداد تھی بنی اسرائیل کی ہزاروں کی تعداد میں تھے مگر اس کے باوجود وہ کمزور تھے یعنی ان کو کمزور سمجھ لیا گیا اس لئے کہ سچویشن اور حالات ایسے بنا دیا گئے کہ ان کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے اگر کوئی طاقت ان کے پاس تھی تو اس کا اظہار کرتے تو اب یہ ہے کہ یہ جو مشارق ارض و مغارب ہے کہ زمین کے مشرق و مغرب میں ان کو ضعیف سمجھا گیا ضعیف بنا دیا گیا یا یہ کہ ہم نے وارث بنایا ان کو مشارق ارض اور مغارب کا دونوں چیزیں صحیح ہیں یعنی دونوں طرح ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے وارثنا القوم ہم نے قوم کو وارث بنایا زمین کے مشرق و مغرب کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اس کا مطلب یستوعفون مشارق الارغ انہیں زمین کے مشرق و مغرب انہیں ہر جگہ جہاں ہو جاتے تھے انہیں ضعیف ہی مانا جاتا تھا وہ غلامی کی ایسی کیفیت تھی کہ جہاں جاتے تھے گویا کہ وہ سی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے غلامی کی اور کمزور تھے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی حالکہ یہ وہ زمین میں تھے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اس سے اب دیکھیں یہ وجہ ہے کہ جب ترجمہ ہوتا ہے تو کہاں بارکیں آتی ہیں تو چونکہ یہاں پر اللہ بارک نفی وہ زمین جس پر جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمہ یہ ہونا چاہئے کہ ہم نے وارث بنایا زمین کا ان کو مشارق مغرب کا کیوں اس لئے کہ جس زمین میں برکتیں رکھی تھیں اس سے مراد مصر بھی ہے اور شام بھی ہے اور شام میں وہ اردن اور فلسطین کا علاقہ جہاں انبیاء مسکن رہا ہے جہاں انبیاء کو اللہ مبعوث کرتا رہا ہے اور جہاں انبیاء کے قبریں ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ برکتیں اس اعتبار سے برکتیں ہیں تو اس وجہ سے ایک اور چیز جب ترجمہ کی بات آگئے تو میں آپ کے ارز کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے قرآن نے مشارق الارض و مغارب اب ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے ہم نے یہی رکھا ہے مشارق اور مغارب ہی رکھا وہی لفظ رکھ دیا بہت کم ہم ایسا کرتے ترجمہ میں لیکن کوئی چوئیس نہیں تھی اس لئے کہ مشارق مشرق کی جمع اردو میں عموما بہت فسیح نہیں ہے مشرق اور مغرب کا لفظ استعمال کرنا تو اس لئے ہم نے مشارق و مغارب رکھ دیا کیونکہ اردو میں بھی ہم کو جماحی استعمال کرنا تھا جبکہ کئی تراجم ہم نے دیکھے ہیں اس میں واحد استعمال ہوا ہے یا تو شرق و غرب لوگوں نے استعمال کیا ہے یا مشرق و مغرب استعمال کیا ہے اگر یہ بات کہہ دی تو قرآن کا وہ پیغام سامنے نہیں آیا یعنی قرآن نے کیوں بلا وجہ مشارق و مغارب جماح کا استعمال نہیں کیا ہم نے ان کو قرآن بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے شرق و غرب بھی عربی ہے مشرق و مغرب بھی عربی ہے تو قرآن تو استعمال کر رہا ہے مشارق و مغارب آپ ترجمہ کر رہے ہیں مشرق و مغرب قرآن کہہ رہا ہے جماح آپ استعمال کر رہے ہیں واحد تو کوئی تو وجہ ہے جو قرآن نے جماح کا سیغہ استعمال کیا ہے مشارق مغارب اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ مشرق ہیں کیا مشرق تو ایک یہ جہت چار ہیں ہے نا ان میں سے دو جہتے جو کہا ہیں مشرق و مغرب تو شرق و غرب یہ ایک سے زیادہ تو نہیں ہے تو یہ ایک سے زیادہ کیوں استعمال ہوا خود اللہ نے اپنے لئے قرآن میں دوسرے جگہ رب المشارق والمغارب اللہ جو مشارق و مغارب کا رب ہے تو اس سے کیا مطلب ہے اس سے کیا مراد ہے یہ اصل میں اجاز بیانی ہے مشرق کو جمع کے سیغے میں استعمال کرنے کا فلسفہ کیا ہے یہ اصل میں اس علمی اور سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین مسطح نہیں گول ہے اگر زمین مسطح ہوتی زمین پلین ہوتی سیدھی ہوتی تو ایک ہی وقت میں ہر جگہ سورج نکلتا اور ایک ہی وقت میں دوبتا سب کا وقت ایک ہوتا پوری زمین پر ایک ہی وقت میں سب جگہ زہر ہو رہی ہوتی ایک ہی وقت میں سب جگہ اثر ہوتی ایک ہی وقت مغرب ہو جاتی ایک وقت میں فجر تمام اوقات سب جگہ کے ایک ہوتے اگر زمین پلین ہوتی مگر چونکہ زمین پلین نہیں گول ہے اس لئے ہر جگہ کا مشرق و مغرب بدلتا جائے گا ہر علاقے میں مشرق الگ ہوگا مغرب الگ ہوگا ٹائم الگ ہوگا اور ٹائم زون چینج ہوتے چلے یہ اشارہ قرآن کا آج سے چودہ سو سال پہلے دینا جبکہ اس دور میں اموم من یہ مانا جاتا تھے کہ زمین مسطح ہے زمین گول ہے یہ تصور نہیں تھا اس زمانے میں اس وقت کا لیٹیٹر دیکھ لیں اس وقت کے تمام تاریخ کے حوالے دیکھ لیں تو آپ کو بتا چلے گا کہ اس وقت عام خیال یہی تھا مگر پورے قرآن میں کہیں ذرا سا اشارہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ قرآن نے ہر جگہ زمین کا ذکر کیا ہے لیکن کہیں ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ اس سے پتہ تلے کہ زمین کو قرآن نے مسطح مانا ہے تو یہ ایک بات ہوئی اس لئے ہم نے ترجمہ میں وہی رکھا مشارق اور مغارب کے لفظ رکھا ہے تاکہ کچھ تو مفہوم سامنے آئے اس کا تو مشارق و مغارب ایک اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قرآن نے مشارق و مغارب کا لفظ استعمال کیوں کیا یہ بتانا تھا کہ جس زمین اور جس علاقی کا ہم نے ان کو وارث بنایا وہ کوئی چھوٹی سی زمین نہیں تھی آج مصر تمہیں چھوٹا سا لگتا ہے اس کا ٹائم زون ایک ہی ہے آج شام کا ٹائم زون ایک ہے لیکن ہم نے ان کو جس بڑی زمین پر تسلط عطا کیا وہ زمین اتنی بڑی تھی کہ اس میں اوقات کا فرق تھا مشرق و مغرب شروع و غروب اوقات کا فرق جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ بہت بڑی حکومت ہو بہت بڑا علاقہ ہو جس پر ان کی حکومت ہو البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری زمین پر ان کی حکومت تھی ایسا بھی نہیں مشارق المغار ایک سے زیادہ ٹائم زون ان کے قبضے میں تھے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی زمین کا ان کو وارث بنایا اور ہو سکتا ہے یہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ اگر جنرل سینس میں عموماً بنی اسرائیل کی حکومت کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس میں جناب دعود اور سلمان کی حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے واقعاً جناب حکومت نہ رہی ہو اور ان کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے تھا اب آئیے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے بعد پرانی یہ کہہ رہا ہے یہ برکت والی زمین وہ تھی جس پر ہم نے ان کو حکومت دی برکت والی کے تعلق سے بھی مختلف آراء ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ برکت سے مراد آبادی ہو اس لئے کہ اس وقت بھی سب سے زیادہ گنجان اور گھنی آبادی اس علاقے میں تھی اور ابھی بھی ہے دوسرے علاقوں کے مقابلوں میں وہاں آبادی بہت زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ آبادی کی کسرت کو برکت قرار دیا گیا ہو یعنی انسانی وجود کی برکت آبادی کی برکت یا ہو سکتا ہے کہ رسک و روزی کی برکت اور ہو سکتا ہے کہ سرسبز اور شاداب علاقے کی جانب اشارہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روحانی برکت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو یعنی یہ وہ سرزمین جہاں اللہ مسلسل انبیاء کو بھیجتا رہا جہاں انبیاء موقوس ہوئے جہاں انبیاء سکونت پذیر ہوئے اور جہاں انبیاء کی قبر رہی تو یہ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء وہاں آئے اور انبیاء اسی سرزمین پر دفن ہے تو ہو سکتا اس کی طرف اشارہ ہو بارکنا فیہ سے مراد لیکن اللہ کا کلمہ پورا ہوا الحسن بہترین کلمہ کیا مطلب کلمہ سے مراد یہاں پر اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا کون سا وعدہ پورا ہوا کون سا مکمل ہوا اسی سورے میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 میں چار وعدے تھے جو حضرت موسیٰ نے کیے تھے اپنی قوم سے جب انہوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ظلم کا شکار ہیں زیادتی کا شکار ہیں تو اس وقت کیا فرمائے تھا کہ اللہ سے مدد ماغو صبر کرو اور اس کے بعد تین وعدے کیے تھے زمین فرعون کی نہیں ہے زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے گا اسے اس کا وارث بنا دے گا وہی لفظ ہے جو یہاں بیان ہم نے وارث بنا دیا وہاں کہا گیا وارث بنائے گا یو وارث بناتا ہے یہاں کہا بنا دیا تو وعدہ جو وہاں کیا گیا تھا یہاں پورا ہوا دوسرا والعاقبة للمتقیم نتیجہ ہمیشہ متقیم کے حق میں ہوتا ہے تیسرا وعدہ تھا بہت قریب ہے وہ وقت جب کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے ہلاک کر دیا دشمن کو یہ وعدہ پورا ہوا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم کو زمین کا اختیار دے دے تم کو ان کا خلیفہ قرار دے دے زمین تمہارے تسلط میں آ جائے تو وہ وعدہ بھی پورا یہ چاروں وعدے گویا پورے ہوئے تو خدا نے کہا تَمَّت کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَ اللہ بِمَا صَبْرُو لیکن چونکے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں جہاں یہ وعدے شروع ہوتے ہیں دو آیات میں اس میں حضرت موسیٰ نے بات اس طرح شروع کی تھی کہ دیکھو گھبراؤ نہیں استعین بِاللہ اللہ سے مدد مانگو وَصْبِرُو اور صبر کرو اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر یہ چار وعدے ہیں یہاں بھی اسی بات کو دھرایا گیا آپ دیکھیں کتنی مربوط ہے گفتگو تو کہا کہ بِمَا صبرو ہم نے بنی اسرائیل سے اپنے وعدوں کو پورا کیا کیوں اس لیے کہ انہوں نے صبر و استقامت اور سباد قدم کا ثبوت دیا یعنی ان مظالم کے سامنے ان جرائم کے مقابلے پر وہ جو کچھ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان تمام حالات میں انہوں نے چونکہ استقامت پامردی سبات قدم کا مظاہرہ کیا سبر کا اظہار کیا اس کے نتیجے میں چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ سبر کروگے تو یہ وعدے تمہارے لیے ہیں چونکہ سبر کیا اور نے اپنی شرط کو پورا کیا اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا دیکھا تو یہ قرآن ہے آج ہم قرآن کہیں پر بھی اگر کوئی خصوصی گفتگو کرتا ہے مخصوص حالات کے حوالے سے تو بات ممکن ہے کہ وہ مخصوص ہو خاص ہو لیکن اس کا اپلیکیشن عام ہوتا ہے اس کو اپلائی ہم عام سچویشن میں بھی کر سکتے ہیں تو کیوں اس لئے کہ آج یہ بات ہم پر بھی ہے نہ صرف وہ قوم نہ صرف بنی اسرائے بلکہ دنیا میں کبھی کوئی ایک شخص انفرادی طور پر یا کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے مدد مانگیا اور صبر کر یہ دو کام کرے اللہ سے مانگو صبر کرو اگر یہ دو کام کیے تو تمہاری کسی بھی مشکل میں پریشانی میں تمہیں اللہ کی طرف سے مدد تو اللہ کی وہ وعدے جو اس وقت ان سے کیے گئے تھے وہ تمہارے لئے بھی پورے کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مشکل اور مسئیبت اور پریشانی میں مؤمن کا بہترین اسلحہ کیا ہے استعانت اور صبر اللہ سے مدد اور صبر کرنا صبر انسان کرتا ہے تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کی آیت ہے کہ و جعوزنا و دمرنا تو یہ بات ہو گئی میں نے عرص کیا تک کہ ایک ہی آیت میں واقعات کا ٹرانزیشن ہے گویا ایک واقعہ تمام ہوا ہے ایک شروع ہو رہا ہے تو یہاں جو واقعہ شروع ہو رہا ہے اس کا ذکر کر دیا ساتھ ہی ساتھ آیت کی اختتام پر گزشتہ جو واقعات تھے ان کا کنکلوجن بھی پیش کر دیا و دمرنا انہوں نے جو سبر کیا تھا اس بنا پر تو ان کو جزا ملی و دمرنا ما کانا یسنع فرعون و قوم اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے یا بنایا کرتے تھے یا تیار کیا کرتے تھے بڑے بڑے شاندار محل شاندار قصر وہ سب کے سب ہم نے برباد کر دیے سب دمرنا ہم نے سب کو ختم کر دیا وما کانو یعرشون عرش سے ہے یہ لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے یعنی وہ جو سائبان بناتے تھے ان اونچے اونچے بڑے شاندار عالی شان اور گویا کہ وہ بھی ان کی ایک شان کا اظہار ہوتا تھا وہ سب کچھ ہم نے ختم کر دیا برباد کر دیا کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہی تو وہ تو ختم ہو گئے وہ برباد ہو گئے ایک نئی قوم کو اختیار دیا گیا زمین پر اور آپ کو یاد ہے کیا کہا گیا تھا اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ہم تم کو یہ سب کچھ دیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم اب کیا کرتے ہو وہ تو فرعون تھا اس کی بڑی برائی کر رہے تھے ایسا ظالم ہے فرعون یہ ظلم کرتا یہ جرم کرتا یہ برائی یہ برائی ٹھیک ہے ہم اس فرعون کو ختم کر دیتے ہیں فرعون کے ساتھیوں کو بھی ملیا میٹ کر دیں گے اب کوئی باقی نہیں رہے گا اس کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے ان کے زمینیں ان کے مکانات قصور سب کے سب ختم کر دیں گے ہم اور نئے سیرے سے اس زمین کے اوپر تمہیں اختیار اور تسلط عطا کریں گے اب ہم دیکھنا چاہیں گے تم کیا کرتے ہو یہ تو دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اب دیکھنا ہے تم کیا کرتے ہو انہوں نے کیا کیا ان کا ظلم کہاں سے شروع ہوتا وہ دیکھیں آپ کمال ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار کرا دیا وہاں ذکر کیا تھا کہ ہم نے ان کو غرغ کر دیا تو ایک قوم کو غرغ کر دیا ایک قوم کو پار لگا دیا فَأَتَوْ عَلَا قَوْمٍ اب سوچیں کہ اس قوم پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں انہوں نے کتنے معجزات دیکھے ہیں ایک بہت ہی اہم بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا انفسائز کیا جائے کم ہے ایک پوائنٹ ہے یہاں پر مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو کیسے پیش کروں آپ کے سامنے توجہ کی جگہ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے اور جان ہے یہ پوائنٹ دیکھیں جب اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کو تباہ کیا ختم کیا بنی اسرائیل پر یہ نعمتیں اور یہ احسانات کہ انہیں بچا لیا وہ جتنے بھی ان پر عذاب آتے تھے وہ سات عذاب جن کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ایک کے بعد ایک جو عذاب آتا تھا اسی جگہ وہ رہتے تھے قبطیوں پر فرعونیوں پر وہ عذاب آتا تھا بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے تھے ایک ہی دریا ہے دونوں اسی سے گزرے ایک کو پار لگا دیا ایک کو اسی دریا میں ڈبو دیا کتنا فرق ہے تو ایک قوم پر اللہ کے کتنے حسانات ہیں کونسی ہے وہ قوم بنی اسرائیل اب جب اس کو پار لگا دیا یعنی اب نجات بھی مل گئی اور زمین پر اختیارات بھی اب وہ ان کا دشمن رہا ہی نہیں اب وہ خوف ختم ہو گیا اب وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں اللہ کے حسانات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اور بہت کچھ مل چکا ہے ابھی تاقین کو یہ جیسی پار لگے بجائے اس کے کس سر بسجود ہوتے اور خدا کا شکر عدا کرتے انہوں نے اپنے نبی سے کیا کہا جب وہ گزرے نکلے بہار تو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایک بت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں بتوں سے یعکفون علیہ اصنام اللہم کچھ بتوں کے ساتھ لگے بیٹھے ہوئے ہیں یعکفون یعنی احتمام کے ساتھ کسی ایک جگہ لگ کے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں اسی سے اعتقاف ہے جو ہم مسجد میں کرتے ہیں کہ ہم جا کے لگ کے بس بیٹھ جاتے ہیں اب اور دوسرے کام چھوڑ دیئے کچھ اور کام نہیں ہمارے دماغ میں بس بیٹھ گئے اسی کو اعتقاف کہا جاتا ہے اسی سے ہے یہ یعکفون یعنی کہ وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بہت ہی لگے ہوئے پورے توجہ کے ساتھ اپنے بتوں کے ساتھ لگے بیٹھے تھے انہوں نے جب ان کو دیکھا تو ان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی ہم بھی اسی طرح بیٹھ جائیں ہم بھی ایسے ہی عبادت کریں کسی بت کی نعوذ باللہ آپ سوچیں کیا خواہش پیدا ہوئی یہ کیسے آئے ان کے دماغ میں بات اچھا یہ تو آئی کہنے لگے اپنے نبی سے کہ ہمارے لئے ایک خدا بنا دو خدا بنا دو خدا ہوا ہے جو نبی بناتا ہے تم نبی سے کرو خدا بنا دو اس کا بھی جواب حضرت موسیٰ ایک جواب نہیں دیتے اپنی قوم کو متعدد جوابات دیتے تھے یعنی ایک جواب میں کئی باتیں کہہ دیا کرتے تھے جواب کیا دیا انکم قوم تجہلون تم بڑے جاہل لوگ ہو یہ تو پہلا ان کا رییکشن تھا یہ تمہاری جہالت ہے جو انت ایسی بات کر رہے ہو خدا بنا دو یہ خدا کیسے بنا دو کوئی خدا بنا دو اور ایسے ہی بنا دو جیسے ان کا ایک خدا ہے یعنی کہ تم بھی بت پرستی ویسی کرنے لگو اور پھر نبی سے کہہ رہا ہو کہ وہ نبی جس کی ساری جنگیں جس کے سارا جہاد جس کی ساری کوششے کاوشے تم کو غلامی سے چھوڑانے کے لیے ساری اس کی محنتیں تھی ہی اس لیے کہ وہ ایک خدا کے عبادت کروانا چاہتا ہے اس سے کہہ رہے ہو وہ جو بت پرستی کو خدم کرنے آیا ہے اس سے تم کہہ رہے ہو ہمیں ایسا ایک خدا بنا دے اگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا بنا دیں تو اس کی کوئی کچھ مختلف تعویلیں ہو سکتی تھیں کما لہم آلیہ جیسا ان کا ایک خدا ہے یہ دیکھیں یہ بت ہے نا ان کا خدا ایسی ہمارے لیے بنا دے اب اس میں کون سا کنفیوشن رہ گیا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے اس لیے فورا جواب میں پہلی بات یہ گئی ہم جاہل ہو تو جاہل لوگ اس کے بعد اب یہ بات کہنے کے بعد کہ تم جاہل ہو خاموش ہو سکتے تھے لیکن جو کہ قرآن کا اسٹائل ہے اسلوب ہے اور انبیاء کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایسے جاہلوں کو بھی جب رد کرتے ہیں ان کی جہالت کو تو دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں بغیر دلیل کے نہیں تو کہا انہا اولائے متبرن ماہم فیہ یہ وہ لوگ ہیں کہ متبرن متبر تبار سے ہے تبار تبر یعنی کہ ختم ہو جانا تباہ ہو جانا یہ ان کے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے برباد ہونے والا ہے وَبَاطِلُمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں باطل ہے باطل ہے اور تیسری باطل انہیں نے کہی کہ کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لئے کوئی اور خدا تلاش کروں استغفراللہ یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جبکہ اس نے عالمین پر تم کو کتنی فضیلتیں دیں ہیں کتنی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں اتنی نعمتوں کہ بات تم ایسی بات کر رہے ہو کیسے جاہل لوگ ہو تو یہ بات ہوگی نکتہ کیا ہے یہاں وہ بات جو قابل غور ہے وہ کیا چیز ہے یہ تو ہر ایک کو تعجب ہوتا ہے یہاں تک پہنچنے کے بعد کہ کیسی یہ قوم یہ کون سا سوال تھا کہ میں نے خدا بنا دو ایک دم اچانک شرک کی خواہش چھوٹا موٹی گناہ کی خواہش ہوتی تو چلو کہتے ہیں کہ بھئی انسانی فطرت ہے ایسا کچھ انہوں نے سوچ لیا غلطی ہو گئی گناہ ہو نہیں اور پھر ایک آدم نے نہیں کہا دو نے نہیں کہا بہت بڑی تعداد میں یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ سب نے کہا لیکن چونکہ قرآن پوری قوم کی طرف نسبت درست مطلب اکثریت نے کہا یہ اور یہ تو آج کہا اس کے بعد کیا ہوا پھر عمالم خود بنا لیا جب انہوں نے بنا کے دیا تو خود بنا لیا بنائے نے کیا نہیں بچھوڑے کی پوجہ کی کہ نہیں اسی قوم نے کی اب نکتہ کیا ہے یہاں قابل غورت یہ ہے کہ اسی سورے میں ہم چند آیت قبل یہ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ایک یا دو معجزات کو دیکھ کر فرعون کے ساحر فرعون کے جادوگر وہ ایسا ایمان لے آتے ہیں اتنا پختا ایمان اتنا پختا ایمان ان کا چند لمحوں میں کہ اللہ پر بھی ایمان ہے قیامت پر بھی انہا الہ ربنا لمنقلبون انہا الہ ربنا منقلبون اللہ پر بھی قیامت پر بھی رسول پر بھی ان کے وسیع پر بھی ایمان اتنا قوی اور پھر یہ ایمان ہی نہیں یہ بھی کہ اپنی جان دینے کو تیار اور خوشی خوشی جان دے دی اللہ کے لئے کہاں وہ اور کہاں یہ پوری قوم جس پر مسلسل نعمتیں ہیں جنہوں نے مسلسل ایک یا دو معجزات نہیں جتنے انہوں نے دیکھے تھے اس سے کہیں زیادہ معجزات انہوں نے دیکھے ابھی ابھی معجزے سے گزر کے آ رہے ہیں ایک اصح سے یہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا راستہ بن گیا دشمن ڈوب گیا یہ پار لگ گئے یعنی اتنے معجزات دیکھنے کے بعد یہ کونسا سوال تو ان تو کیا کیا وجہ ہے وہ ساہران فیرون اتنے قوی ایمان کے کیسے ہو گئے فوری طور پر اور یہ ایسے کمزور کیوں تھے یہ ہے سارا مسئلہ اگر اس کو سمجھ گئے تو آپ یقین جانے ہیں خود مسلمانوں کے درمیان آج جو بہت سے فکری اختلافات ہیں ان کے بہت سے حل مل سکتے ہیں میرے بھائی اس کا واحد ریزن ہے آپ یہاں پر کیا کہیں گے کہ بڑے جاہل تھے نادان تھے انپر تھے انہیں خدا کی معارفت نہیں تھی میں کہوں گا نہیں یہ نہیں کہ خدا کی معارفت نہیں تھی انہیں نبی کی معارفت نہیں تھی یہ ہے پوائنٹ رسول کی معارفت نہیں تھی یہ اپنے نبی کو نہیں پہچانے تھے اگر یہ نبی کو پہچان جاتے تو اس خدا کو پہچان جاتے جسے پہچانوانے یہ نبی آیا تھا چونکہ یہ اس نبی ہی کو ابھی نہیں پہچان پا رہے ہیں ان کا سارا گول سارا مقصد کیا تھا دشمن سے آزادی وہ مل گئی جیسے کوئی بھی قوم ایک سیاسی تحریک چلاتی ہے بس ایک طرح کے سیاسی تحریک کی طرح ان کو مان لیا تھا ایک لیڈر تو کبھی کہتا تھا آپ کی ویسے یہ ہو گیا آپ کی ویسے ایسا ہو گیا آپ جب آئے تھے جب بھی یہ ہماری سیچویشن تھی آپ نہیں آئے تھے تب بھی تھی اب بھی ہو گئی شکایت ہے کیوں جیسے ایک کسی سیاسی لیڈر سے رہبر سے کرتے ہیں نبی نہیں مانا تھا اگر ان کو نبی مان لیتے تو خدا کو خدا مان لیتے بات ساری یہاں پر ہے وہ کیسے اتنے مومن ہو گئے وہ اس لیے ہو گئے یہ مت کہہ یہ کہ انہوں نے خدا کو فوراں پہچان لیا نہ انہوں نے خدا کو دیکھا نہ وہ خدا کو اس طرح پہچانتے تھے انہوں نے جتنا بھی پہچانا خدا کو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ کیسے پہچانا آمننا برب العالمین رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون کے رب کو ہم نے پہچان لیا رب کو ان کے سامنے ہم نے مان لیا بس کس کے رب کو ان دونوں کے رب کو تو چونکہ ان دونوں کو مان لیا سچ دل سے کہ بھئی یہ یقین رسول ہے بات ختم ہو گئی جب یہ رسول ہے تو جس نے ان کو بھیجا ہے وہ خدا ہے اس قوم نے خدا کو اس لئے نہیں مانا کہ رسول کو نہیں مانا بات ہی ختم ہو گئی اگر کوئی مسلمان یہ کہ بس اللہ اللہ کرو رسول کیا نبی کیا وسیل کیا امام کیا جو یہ کہہ دے وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا اس میں اور ان بنی اسرائیل کی اس قوم میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اس خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے جو نبی کو کہہ دیکھے بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے اور تم بس صرف اللہ اللہ کریں گے کون سا اللہ کس اللہ کی بات کر رہے ہو تم بسکراب کرو میں کئی بار اس کو عرض کر چکا ہوں تم اگر بسکراب کرو گے تو کفر کر لوگے تم نے جس کو دیکھا نہیں تم بتا روکے ایسا اللہ لہٰذا تم کو حوالہ دینا پڑے گا نبی تو چونکہ بنی اسرائیل نے ابھی اپنے نبی کو نہیں پہچانا تھا وہ صرف ان کو ایک سیاسی لیڈر اور رہبر ماند رہے تھے اس لئے وہ خدا کے بارے میں اتنے بڑے دھوکے کھا رہے تھے فوراں چلیں نبی کو مان لیا نبی کو مان لیا انہوں نے ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب نبی کو مان لیا اور اس بات کا بھی اقرار ہو گیا کہ بھئی یہ نبی جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ پیغام لینے جا رہے ہیں کتاب لینے جا رہے ہیں تیس دن کے لئے جا رہے ہیں بعد میں چالیس دن ہو گئے تو اس وقت کیوں پوجہ کر لی اب تو رسول کو بھی مان لیا تھا اب میں ایک بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا اس کا ریزن یہ تھا کہ صرف نبی کو ماننا کافی نہیں ہے نبی جسے معین کر دے اپنا خلیفہ بنا کے چلا جائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اس کے نہ ماننے سے نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اس کا نہ ماننا اس کا نہ ماننا ہے نہیں اس کا نہ ماننا نبی کا انکار ہے اور خدا کا انکار تو دو موقعوں پر دھوکہ کھایا بلکہ گویا کہ دو موقع پر اپنی گمراہی کا اعلان کیا اس قوم نے ایک اس موقع پر اپنے نبی سے اس طرح بات کر کے تمہارے خدا بنا دیں اور ایک نبی کی ادم موجودگی میں نبی کے معین کردہ خلیفہ جناب حارون کی موجودگی میں بچڑے کی پوجہ کر کے بچڑے کی پوجہ کیوں کی اس لئے کہ حارون کو نہیں مانا حارون کہہ گئے انشاءاللہ آئے گا آگے آپ سنیں گے پورا حارون کہہ گئے امت مانو یہ بھی تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے نبی آنے والے کہا ہم تمہاری نہیں سنیں گے سامری کی سنیں گے تو چونکہ نبی کے خلیفہ کی بات نہیں مانی نتیجہ کیا ہوا شرک خدا ہی کا انکار کردہ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی توحید پر ایمان ممکن نہیں ہے جب تک خدا کے فرستادہ نبی پر مکمل ایمان نہ ہو اور یہ نہ مانے جب تک یہ نہ مانے کہ ہمیں خدا ان کے بغیر ملی نہیں سکتا وہ خدا ہی نہیں ہوگا جو ہم اپنے طور پر سوچ لیں اور ان کے بغیر تصور کر لیں وہ خدا ہوئی نہیں سکتا خدا وہی ہے جو یہ بتائیں اور پھر یہ جسے اپنا خلیفہ معین کر دیں اسے بھی ہمیں مان لینا پڑے گا ورنہ اس کے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم نبی کا بھی انکار کر بیٹھیں گے اور خدا کا بھی انکار کر بیٹھیں گے تو خدا کا ماننا منحصر ہے اس بات پر کہ نبی کو مانو نبی کا ماننا منحصر ہے اس بات پر کہ جسے نبی اپنا خلیفہ خود بنا کے چلا جائے اسے مان لوں سلوات بر محمد و عالمان